تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں انہیں ریٹرنز پیٹرنز اور کلر بلائنس ہیموفیلیا کا ہم نے کمپلیٹ کیا ہے جہاں تک کلر بلائنس کی بات ہے انہیں ریٹرنز پیٹرنز کی تو سب سے پہلے اس کا ہم یہ دیکھیں گے سب سے پہلے جے کو ہیومن بینگز میں کیا ہوتا ہے ایک ڈومیننٹ ایکس لنکٹ جین ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے آئی میں کس میں وہ ریٹینہ میں ہو تاکہ کیا فارمیشن ہو جائے کلر سنسٹیو سیلز کونز کونز آردیس ہے کلر سنسٹیو سیلز جو ریسپونز کرتے ہیں کلر کو ٹھیک ہے لائٹ کو ٹھیک ہے اچھا وہ ڈومیننٹ ایک ایکس لنکٹ جینز ہوتا ہے چھوکہ جس کی وجہ سے یہ کلر سنسٹیو سیلز بنتے ہیں جنہیں ہم کونز کہتے ہیں کس میں ریٹینہ میں ٹرائکومیٹک تھیوری کیا کہتا ہے ٹرائکومیٹک تھیوری اب کلر ویجن کہتا ہے کہ تین ریفرنٹ ٹائپس آپ کونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہر ایک میں اپنا ایک کریکٹریسٹک پگمنٹ ہوتا ہے جو رییکٹ کرتا ہے کس کس لائٹ کو ریڈ لائٹ کو گرین لائٹ کو اور وائلٹ لائٹ کو ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھو یہ ڈومیننٹ جین جو ہے نا یہ ان جو کلر ویجن جو کلر سنسٹیو جو پگمنٹ سے تھا ان کے فارمیشن کے لئے ضروری ہوتا ہے یا ہم کہتے ہیں کلر سنسٹیو سیلز کے فارمیشن کے لئے ضروری ہوتا ہے کس میں ریٹینہ میں اب اگر اسی ڈومیننٹ جین کا جو ایکس لینکٹ جین ہے اس کا اگر ریسیسیو فارم ہوگا ٹھیک ہے ریسیسیو ایکس لینکٹ ایلل ہوگا اسی جینز کا ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا تو یہ کلر سنسٹیو کونز پروڈیوز نہیں ہوں گے ریٹینہ میں ٹھیک ہے کس کنڈیشن میں اگر یہی ایکس لینکٹ جینز ریسیسیو کنڈیشن میں پائے جائے یا ریسیسیو فارم میں پائے جائے تو کلرڈ سنسٹیو جو ہمارے کون سے وہ فارم ریٹینہ میں نہیں بنے گا کیونکہ یہ ایکس لنکٹ ریسیسیو ہے ریسیسیو جین ہے تو یہ اگر میل میں ہوگا تو میل میں ہیمیزائگس کنڈیشن میں ہونا چاہے کیونکہ میل میں اس کا ایل ایل نہیں ہوگا یہ ریسیسیو جین اگر ہیمیزائگس کنڈیشن میں ہوگا کلرل بلائنیس کا تو میل میں ایفیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے ریسیسیو کنڈیشن میں دکھایا ہے تو وہ کیا نہیں کر پائے گا ڈسٹنگوش نہیں کر پائے گا کلرز کے بیچ میں اگر یہی جین لیکن ان کیز آف فیمیلز میں ہوموزائگس کنڈیشن میں ہونا چاہے فیمیلز میں ہوموزائگس کنڈیشن میں کیوں ہونا چاہے کیونکہ فیمیلز کیا ہیں فیمیلز میں ہوموزائگس کنڈیشن میں اس لئے ہونا چاہیے کیونکہ فیمیلز میں دونوں کیا ہوتے ہیں ایلیلز پریزنٹ ہوتا ہے اب اگر فار اگزمپل اگر یہ ریسیسیو جین ایک ہی کروموزوم پر ایک ہی ایلیلز کا اگر پریزنٹ ہوگا دوسرے پر اگر اس کا ڈومیننٹ فارم پریزنٹ ہوگا تو یہ کیا کرے گا یہ اس کو فینیو ٹائپکلی ایکسپریس ہونے نہیں دے گا اس لئے ان کیز اف فیمیلز یہ ہوموزائگس کنڈیشن میں ہونا چاہے مطلب دونوں ایلیل جو ہے وہ پریزنٹ ہونا چاہیے دونوں کروموزوم پر ایکس کروموزوم پر ریسیسیو کنڈیشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو فیمیلز میں یہ کس کنڈیشن میں ہوگا ہوموزائگس کنڈیشن میں اپنا فینیو ٹائپک ایکسپریسن جو ہے وہ دکھائے گا وائلین کیز اپ میلز ہمیزائگس کنڈیشن میں دکھائے گا بیکوز ایکس لینکٹ جین ٹھیک ہے اب دیکھو فریکنسی اس کا زیادہ کس میں ہوگا مین میں زیادہ ہوگا کیونکہ فریکنسی مین میں ہمیشہ ایکس لینکٹ جین کا فریکنسی ہیومن مین میں زیادہ ہوتا ہے ہم نے کریکٹریسٹک میں بھی پڑھا تھا کس کی وجہ سے اسی ہیمیزائگس کنڈیشن کی وجہ سے ٹھیک ہے اب دیکھو اگر ہم آگے بات کریں تو جو سٹیڈی جو کیا گیا ہے کلر بلائنس پر اس نے انڈیکیٹ کیا ہے جن کے بہت سالے ایلیلز ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں کلر بلائنس ٹریٹ کو اب کلوریبل پگمنٹ بولکے ریٹینہ میں ایک پگمنٹ ہوتا ہے اگر اس کی کمی ہو جائے تو انیبلٹی ہو جاتا ہے گرین کلر کو ڈسکرمنیٹ کرنے کا اگر ایک پگمنٹ ہمارے ریٹینہ میں نہیں بنے جسے ہم کلوریبل پگمنٹ کہتے ہیں اگر وہ پگمنٹ ایپسنٹ ہو جائے اس ڈس آرڈر کی وجہ سے تو وہ کیا ڈسکرمنیٹ نہیں کر پائے گا گرین اور ریڈ کلر کے بیچ میں ڈسکرمنیٹ نہیں کر پائے گا کہنے کا مطلب ہی گرین کلر کو ڈسٹنگویش نہیں کر پائے گا اس ڈیفیکٹ کو بولتا ہے ڈیٹرونوپیا اور ڈیوٹین کلر بلائننس بولتا ہے یہ کتنے پرسن کو ایٹ پرسن آف ہیومن میلز کو ایفیکٹ کرتا ہے لیکن 0.7 پرسن فیمیلز کو کیوں فیمیلز کا کنڈیشن کم ہے اگین کیونکہ فیمیلز میں ہوموزائگس کنڈیشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہ کس میں جو گرین کلر بلائننس ہے لیٹریچر میں جب ریسرچ کیا گیا سب سے پہلے اسی کو ڈسکرائب کیا گیا اور یہ موسٹ کومنلی انکانٹرڈ سیکس ٹریک ہے ہیومن بیئنگز میں سے ٹھیک ہے ڈیوٹین کلر بلائننس کس کو ڈسٹنگویش نہیں کر پاتا ہے جن میں یہ پریزنس ہوگا جن میں یہ ہوگا کنڈیشن وہ گرین کلر کو ڈسٹنگویش نہیں کر پاتا ہے اسی طرح اب اگر بات کی جائے ایروتریابل پگمنٹ بول کے اور ایک پگمنٹ ہوتا ہے جو ڈسکرمنیٹ کرتا ہے ریڈ کلر کو ٹھیک ہے اب اگر یہ اپسنس ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر یہ پگمنٹ نہیں بنے گا کونز میں ہمارے ریٹینا میں تو اس کنڈیشن کو ہم بولتے ہیں پروٹین اوپیا اور پروٹین کلر بلائننس اور یہ اب نورمیلٹی جن میں ہوگا وہ ریڈ کلر کو ڈسٹنگویش نہیں کر پاتے ٹھیک ہے اچھا یہ اب نورمیلٹی بھی کن میں ہوگا ٹو پرسن آب میلز میں ان اونلی فور آرڈ آب ٹین تھوزن فی میلز ٹھیک ہے یہ بھی کس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ دونوں کلر بلائننس ایکس لنکیٹ ریسیسیو جینز کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرے ٹائپ کے کلر بلائننس بھی ہیں سم ایکس لنکیٹ کچھ آٹوزومل اور آلسو نون ان ہیومنس مگر وہ ہمیں اتنا وہ امپورٹن نہیں ہے یہاں پہ ہمیں ریڈ اور گرین کلر بلائننس جو ہمارا ہوتا ہے ٹھیک ہے گرین کلر بلائننس کلوریبل پگمنٹ اور ریڈ کلر بلائننس پروٹنوپیا اور ایروتریبل پگمنٹ بولتے ہیں جن میں یہ کنڈیشن ہوگا دیکھو یہاں پہ اس نے دکھایا ہے ریڈ گرین کلر بلائننس کا کنڈیشن جن میں ہوگا وہ کیا کر پا رہا ہے اس کو یہ ریڈ بول اور گرین جو ٹیبل ہے ٹھیک ہے اس میں وہ ڈسٹنگوش نہیں کر پاتا ہے ٹھیک ہے گرین ٹیبل اور ریڈ بول اپیر مچ ڈسٹنگوش نہیں کر پاتا ہے ان کے لئے ریڈ اور گرین کلر سیم آلموسٹ سیم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو اتنا ہو گیا آپ ہم اس کے کیسز نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں